سینئر صحافی اور قالم نگار وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ دوست ممالک پاکستان کی مدد اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم پوری طرح کھڑے بھی نہ ہو پائیں اور مکمل مفلوج بھی نہ ہو جائیں اس طرح پاکستان کم از کم اپنے جہری ہتھیاروں کی رکھوالی کے قابل تو رہے گا بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاس تجزیع میں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پٹی پڑھائی گئی کہ مظلوموں کی مدد سواب جاریہ ہے ہم نے اپنی پسند کے مظلوم چنے اور ان کی مدد شروع کر دی اب جب مظلوموں کو ان کا حق دلوا دیا تو پھر انہوں نے اپنی پسند کے مظلوم چن لیے ہم نے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی مدد کی اور مجاہدین کے خلاف تالبان کی مدد کی اب جب یہی افغان تالبان ہماری روایت پر عمل پیرا ہو کر پاکستانی تالبان بھائیوں کی نظریاتی اور پناہگاہی مدد کر رہے ہیں تو ہم کو اچھا نہیں لگ رہا اور ہم کو اچھا نہ لگنا افغان تالبان کی سمجھ میں نہیں آ رہا وسط اللہ خان کے مطابق اسے کہتے ہیں ببول کاشت کر کے آڑو کی فصل کی توقع کرنا اگر یہی مثالی خارجہ اور علاقائی پالیسی ہے تو ایسی ناظر پالیسی کو 21 کے بجائے 21 توپوں کی سلامی اس سب کا حاصل یہ ہے کہ پاکستانی سماج اندر سے بڑھ گیا جن چار ہمسائیوں سے سرد ملتی ہے نہ تو وہ آپ سے راضی ہیں اور نہ آپ ان سے راضی جو دوست بظاہر آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ اس در سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ بوتل ٹوٹتی ہے تو پھر تیزاب ان کے سہن تک بھی پہنچ سکتا ہے لہٰذا کچھ اس طرح مدد کی جائے کہ آپ پوری طرح کھڑے بھی نہ ہو پائیں اور مکمل مفلوج بھی نہ ہو جائیں اور جو جہوری ہتیار آپ نے بنا رکھے ہیں کم از کم ان کی رکھوالی کے قابل ہی رہیں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے پاکستانی حکومت تیز جنوری کے پشاور خود کچھ دماغے کے ڈانڈے قابل سے ملاتی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پشتوں کا ایک معاورہ داخ دیا پاکستان اپنی چھت پر پڑی برف خود صاف کرے ہماری چھت پر نہ پھینکی اس بیان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اپنا لبو لے جا مسالحانہ اور ملتجیانہ سکر لیا وزیر آزم کے ایک خصوصی معاوین فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ ایک وفد قدر جا کے سپریم طالب ملہ حیبت اللہ اخونزادہ سے درخواست کرے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کو لگام دینے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ایک وفد ایران بھی بھیجا جائے گا گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ برس میں بھی کچھ ایسی ہی مشقی ہوئی تھی جب پاکستان کی دیوالیا افغان پالیسی کی ایک سرکردہ مہمار نے قابل کے پاکستانی سفارت خانے میں میڈی آئی کیمروں کے سامنے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کمال اعتماد سے کہا تھا گھبرانا نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سوال ان سے یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں وہ دو طرف تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈانٹ وری کے بعد کچھ علماء اور مشیران بھی قابل بھیجوائے گئے تھے جہاں میزبانوں نے کمال ذہانت سے کام لیتے ہوئے اسلام آباد سے آئے مہمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیشے لگا دیا کہ ہم سے نہیں آپ ٹی ٹی پی سے بات کرو وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ بلکل ایسی ہی یقین دہانی سینے پر ہاتھ رکھ کر پاکستانی پارلیمنٹ اور عمرانی حکومت کو بھی کروائی گئی کہ فکر کائے کو کرنے کا تیرے بھائی نے پہلے بھی سمالہ اب بھی سمال لے گا پھر یہ بھائی صاحب اور ان کے بڑے بھائی صاحب تو بائزت ریٹائر ہو گئے اور جنہوں نے ان بھائی لوگوں کی یقین دہانیوں پر ادبار کیا وہ بھی سڑک پر آ گئے مگر دہشت گردی کی اوجڑی آج بھی گلے میں ویسے ہی پڑی ہوئی ہے نہ سنبھل رہی ہے نہ گردت سے اتر رہی ہے ہماری علاقائی اور خالجہ پالیسی کے اصل میماروں کو دنیا یوں ہی تو خطروں کے کھلاری نہیں کہتی دور کہیں آسمان میں ایک تیر بھی اڑ رہا ہو تو گیر گھار کر اس کا روخ اپنی جانب کرنے میں ہم جیسا ماہر کوئی اور کہاں کوئی ناغن کسی ویران پگڈنڈی پر بھی جا رہی ہو تو ہم خود اس کا راستہ روک کر بین لہرانے لگتے ہیں کہ جانے من کہاں جا رہی ہو مجھے دسے بغیر اگرچہ ہم خدا واحد کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں مگر ہم جیسا سنگ تراج بھی کوئی دوجہ نہیں پہلے اپنی خواہشات کی چھینی سے پتھر چھیل کر مجسمہ بناتے ہیں اور پھر اسی بچ سے مراد پوری کرنے کی فرمائش کرتے ہیں جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر دوسرا پتھر چھیلنے پر لگ جاتے ہیں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ہم ہر بار خود کو روکتے ہیں کہ اب کسی پرانے پھڑے میں نہیں پڑیں گے مگر ہر بار کوئی نہ کوئی کمی نہ ہمیں نوٹ دکھا کر دیہاری داری پر مجبور کر دیتا ہے وہ تو اپنا کام نکال کر پیمنٹ کر کے راہ لیتا ہے اور ہم اپنے راستے میں پھیلا گند صاف کر کے پھر کسی موٹی تازی پارٹی کے انتظار میں چھینی لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہماری اپنی مجبوری ہے محنت مزدوری کے سوا اور کوئی ہنر بھی تو پلے نہیں آخر میں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ جس ملک کو زیعہ مشرف فیض باجوہ عمران شہباز عساقڈار ساکب نصار اور ملک ریاض جیسے ہیرے میسر ہوں یا میسر رہے ہوں تو باقی دنیا کو اس ملک کی ٹینشن اپنے سر لینے کی کیا ضرورت ہے کیا ہم اپنے لیے کافی نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی